نحمد و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و احل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا وزیدنا علما آمین یا رب العالمین لازٹ ٹائم جتنا ہم نے پڑھا تھا اہد کے بارے میں اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پلیسمنٹ تھی مسلمانوں کی کس جگہ پہ تھی اور کس طرف سے کفار آئے اور انہوں نے حملہ کیا اور جبل روما جو اب کہتے ہیں اس کو جبل عائن عائن کہتے تھے اس وقت یعنی جس پہ تیر اندازوں کو پلیس کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طرح سے تھا کہاں سے کفار آ رہے تھے اور کدھر یہ مسلمان تھے یہ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وار سٹریٹیجی دیکھیں کتنی زبردست تھی کہ سبحان اللہ کہ جب اتنی سا یہ اتنی سی جگہ تھی سمجھ لیں کہ مسلمان ساری طرف سے تین سائیڈوں سے ایک طرح سے پروٹیکٹیو تھے کیونکہ جبل اہت تھا اور صرف ایک یہ راستہ تھا سمجھ لیں ایک کوریڈور تھا جہاں سے کفار آ رہے ہیں اگر وہ تین ہزار بھی ہیں تو ان کی ساری جو سٹرینٹھ ہے وہ سپلٹ ہو گئی اس لئے سمجھ لیں کہ کسی کو فائٹ کرنا ہے پورے کمرے کے اندر اور ایک دروازے سے جیسے لوگ کلے میں بند ہو جاتے تھے اور ایک دروازہ ہے جتاں سے فائٹ کرنا تو ظاہر ہے ایڈوانٹیج ہے انسٹیڈ آف کے ہاں پورے کھلے میدان میں کرتے اور صرف یہ ایک سائیڈ تھی جو انپروٹیکٹیڈ تھی کہ وہ لوگ یہاں سے نہ آ جائیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تیر انتاظوں کو پلیس کیا تھا کہ یہ جو درہ ہے یہ جو کوریڈور ہے یہ سیف ہو جائے جب یہ بلوک ہو گیا یہاں سے بند ہو گیا تو آپ دیکھ لیں نا چاروں طرف سے بند ہے سوائے اس جگہ کے کہ یہ ایک کھلی جگہ ہے یہاں یہ تو کافر آئیں ہیں نا یہاں سے یہاں سے کافر آئیں ہیں نا اور مسلمانوں اور کفار کی یہاں پہ جنگ ہوئی ہے یہ اس طرح سے آئیں ہیں اور یہ اہد ہے یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ کی میں نے کہا تھا نا پوری ایک ماؤنٹین رہیں جائے مدینہ یہاں مدینہ تو نیچے ہے اب یہ ادھر سے آئیں ہیں اور فیسنگ یہاں پہ دیکھیں پیچھے ان کے بیگ پہ اہد ہے اور ان کی فرنٹ کے اوپر اب یہ ان سے جنگ کریں فیسنگ مدینہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہاں فیسنگ مدینہ اور پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے کس طرح بہت بہادری سے جنگ کی اور اس میں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کفار جو تھے وہ واپس دوڑے اور حتیٰ کہ ان کی عورتوں کے یعنی اپنے کپڑے اٹھا کے بھاگ رہی تھیں یعنی اس قدر انہوں نے یعنی ان کے لیے شکست کا معاملہ تھا تو یہ ایک معاملہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو کھولی ایک طرح سے فتح ملی اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی یعنی ہم اگر جنگ اہت کو ٹو فیزز میں سپلٹ کر لیں پہلا فرسٹ ہاف کہلیں جیسے ایک گیم میں فرسٹ ہاف ہوتا نا فرسٹ ہاف میں کیا تھا جس میں مسلمان فتح یاب ہو گئے رائٹ ہو گئے اور کافر بھاگ رہے ہیں سیکنڈ ہاف وہ ہے جس میں عزت خالد بن ولید جب آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ حملہ کیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ ہم آج دیکھیں گے مگر فرسٹ ہاف جو تھا وہ اس میں یہ واقعہ ہوا حضرت حمزہ کی شہادت کا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضرت حمزہ جو تھے ان کو شہید کرنے والا ایک حبشی غلام تھا جو جبیر بن مطام کا غلام تھا اور جبیر بن مطام آپ کو بن مطام سے کیا پتا چل رہا ہے مطام بن عدی کا بیٹا ہے کیا مطام بن عدی سوچیں گے ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں رہا ٹھیک ہے یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اگر یہ ایک دفعہ بھی کہہ دیں کہ ان کو چھوڑ دیں تو میں سب کو آزاد کر دوں یہ وہ آدمی ہے مطام بن عدی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جبیر بن مطام اس کے چاچا یعنی مطام بن عدی کے بھائی کو مارا گیا تھا بدر میں تو جبیر بن مطام کو یہ تھا کہ مارنے والے حضرت حمزہ تھے اور جبیر بن مطام کو یہ تھا کہ میرے چچا کو انہوں نے مارا ہے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ماروں گا نمبر دو ریزن کہ مارا ہی حضرت حمزہ نے تھا تو دو ریزنز ہوئے نا تو اس نے پھر کہا حالانکہ جبیر بن مطام بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور سبحان اللہ جب ہم اس ساری سٹوری کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر وحشی کو دیکھتے ہیں کہ وحشی بھی آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے بھی جب آ گئے تو یہ بھاگ نکلا تھا اس کے بھی سر پہ یہ تھا کہ اس کو جہاں دیکھا جائے تو مار دیا جائے اور یہ تائف کی طرف چلا گیا اور پھر جب تائف والے بھی مسلمان ہو گئے تو اس نے پھر کہا کہ اب میں کہاں جاؤں اور اس کو یہ تھا کہ کس طرح سے مطلب میں اپنی جان بچاؤں اور کیسے تو وہ انشاءاللہ آج ہم یہ سارا دیکھیں گے یہ سارا واقعہ اسی طرح یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بعد میں جب لوگوں نے اس کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تو تب اس نے موہ پہ کپڑا لپیٹ کے اپنے آپ کو کور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور کلمہ پڑھ لیا اور پھر اپنا جب چہرہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وحشی ہو اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا اور جب اس نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ داڑی مبارک آنسوں سے تار ہو گئے آپ نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے یعنی مجھے میرے سامنے نہ آنا تو یعنی ایک طرح سے اس کی سزا تھی کہ وہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ چھپ جاتا تھا اور مجلس میں بھی بیٹھتا تھا تو اتنی پیچھے لوگوں کے پیچھے چھپ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑ جائے یعنی میں اتنی حیران ہوں اس بات پہ اپنے آج کے ہم اس میں دیکھیں خیر ہمارا تو کچھ بھی کمپیریزن ہی نہیں ہے لیکن میں اتنی زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ ایک آدمی کو دیکھ کے میرے نبی کا اگر دل ایسے چھلنی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے کلمہ پڑھایا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کبھی مسلمانی نہ ہو اس کو کبھی ہدایت نہ ملے جو ہمارا دشمن ہو یا جس نے ہمیں تکلیف دی ہو تو کیا دل چاہتا ہے کبھی اس کو ہدایت نہ ملی ایسے ہی مرے تاکہ وہاں پہ بھی جہنم میں مرے لیکن کتنا بڑا دل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے انسان کو جس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ سامنے برداشت نہیں ہوتا کہ جب دیکھیں گے اپنا غم تازہ ہو جائے گا اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا اور پھر یہی وحشی ہے کہ جب مسلمان کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو قتل کروں تاکہ یہ میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے اور میں نے آپ کو بتایا تھا لازٹ ٹائم کہ وحشی نے جب حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو جو نیزہ مارا تھا اس نے وہ نیزہ نکالا تھا اور پھر جا کے بیٹھ گیا کہ مجھے اس لڑائی میں ویسے حصہ نہیں لینا بس مجھے اپنی آزادی چاہیے تو وہ جو نیزہ تھا وہ اس کے پاس تھا اس نے وہی نیزہ نکالا مسلمہ قذاب کو مارنے کے لئے اور کہا کہ میں نے اسی طرح نشانہ باندھا جیسے میں نے حضرت حمزہ کے لئے نشانہ باندھا تھا اور جب میں نے نیزہ پھینکا تو اسی بات ایک انساری نے اس کے اوپر حملہ کیا مسلمہ پہ اور کہتے ہیں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سے مارا گیا میرے نیزے سے یا اس کے باہر سے لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ میرے لئے کفارہ بن جائے اور ہمیں پتا ہے کہ جو بھی یا ظاہر ہے یہ بھی صحابی رسول ہی کہلائیں گے اور تمام صحابہ کرام کے لئے اللہ کی طرف سے بشارت ہے دوسرا جو آپ نے جیسے لاسٹ ٹائم سوال کیا تھا کہ جیسے یہ صحابہ کرام ہے لیکن مال غنیمت لینے کے لئے یہ کیوں چلے گئے اور ہم تو ان سے یہ نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام انسان ہی تھے اور ان کے ساتھ جو بشری تقاضے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تھے وہ ٹھیک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہتے تھے وہ ٹھیک ہے کہ ان کو ڈائریکٹ ایک تربیت مل رہی تھی لیکن باہر کیف وہ انسان تھے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان نہیں تھے اشرہ مبشرہ داسی ہیں سب ایک برابر نہیں تھے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی زنا بھی ہوا شراب بھی پی گئی جھگڑے بھی ہوئے اس سے بھی ہوئے کسی سے زیادتی بھی ہوئی مالکی محبت کی وجہ سے بھی آپس کے اندر رنجیشیں ہوئی تو وہ یہ ساری چیزیں یعنی ان کے ساتھ بھی ایک انسانی کمزوری تو تھی اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور شیطان ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی تھا صرف پیغمبر معصوم ہے یاد رکھیں ہم کسی اور کو معصوم نہیں کہہ سکتے کہ وہ معصوم آن الخطا ہو اسی لئے جب صحابہ کرام کی طرف سے کوئی عمل ہوتا ہے کوئی قربان نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ پروٹیکشن میں نہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ بشری تقاضی ہیں اس کے باوجود انہوں نے کتنی قربانیاں دی تو اس سب کو یاد رکھ کے ہمیں اس سیرت کو پڑھنا چاہیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ صحابہ کرام ہے تو اب ان کو تو لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں بھی فرمایا کہ کس طرح ان کے درمیان آپس میں بحث تقرار ہوئی اور پھر وہ اس پہاڑ سے نیچے اترے اور میں نے آپ کو جو لازٹ ٹائم ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہاں چھوڑی تھی کہ جب وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور خالد بن ولید جا رہے ہیں لیکن جاتے جاتے بھی وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی راستہ بن جائے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو صرف دس لوگ رہ گئے ہیں تو وہ واپس آئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برساتی نالا سا تھا اس کے اندر انہوں نے گھوڑے توڑائے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا اور جب یہ یہاں آئے ہیں تو اب دیکھیں اچھا تھوڑا سا اس کو یہاں پہ امیجن کریں یہ مسلمانوں کا کیم اور یہ ہیں جو مسلمانوں کھا رہے ہیں مالِ غنیمت کیونکہ یہاں پہ جنگ ہوئی ہے اب جب یہ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اب مسلمان کدھر ہیں آدھا حصہ ادھر اور آدھا حصہ ادھر سپلیٹ ہو گئے اور یہ لوگ بیچ میں ہیں یہ یاد رکھئے گا اس طرح سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں اس طرف اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اس طرح سے یہ کفار واپس آ رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پکارا کہ اے مسلمانوں اتیار سنبھالو اپنے ہوشار ہو اور یہ اتنی زیادہ خطرناک بات تھی اس لیے کیونکہ آپ جسٹ امیجن کہ ایک دانے جنگ ہے اس میں وہ ایک ایک بندے کو تو نہیں دھونڈ لگے کہ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب آپ کی آواز آئی وہ رکنگنائز رائیٹ کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے وہ ظاہر ہے قریش تھے ان کو پتا چل گیا یہ یہاں سے آواز آ رہی ہے وہ اس طرف کو بھاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اس وجہ سے کہ مسلمانوں اپنے ہتیار سنبھالو کیونکہ اپنے آپ کو بچاؤ کرو کہ وہ تو دیر بیزی رائیٹ آپ کوئی چیز کام کر رہے ہیں اب اس وقت نہ منٹلی وہ پرپیئرڈ تھے نہ فیزیکلی پرپیئرڈ تھے کہ اکدم ایسے حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ وارننگ دی تھی تو ہم دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ پیج نمبر 207 سے اب یہ سیکنڈ فیز پہ ہم جا رہے ہیں سیکنڈ ہاف اف دو وار پہ اب کیا ہو گیا آپ خالد بن ولید وہاں سے اپنا سارا لے کر آ گئے ہیں مسلمان دو حصوں میں بڑھ چکے ہیں اور وہ اب یہ حملہ اس طرف سے ہو رہا ہے اتنا اچانک حملہ کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین کا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف سات انسار اور دو مہاجری ہیں اچھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سمجھ لیں بالکل اکیلے تھے جو آپ کی آواز آئی ہے اس وقت تھوڑے سے جو مسلمان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں انسار کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہے احد کی جو کہ قریش کو نہیں ہے they don't belong to this land اچھا یہاں پہ ایک پہاڑ میں ایک ایسی جگہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا سلٹ اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں گے ایسی ایک سلٹس ہی بنی ہے غار نہیں ہے ایسے جیسے ایک جیسے کٹی بھی جگہ چھوٹی سی ہوتی ہے نا اس طرح سے ٹھیک ہے ہاں جیسے یہ ماؤنٹن ہے تو اس میں سے ایسی ایک جگہ بنی ہے جہاں پہ کوئی گھس سکتے ہیں لوگ رائٹ تو کوئی غار ایسا نہیں ہے کہ جس غار میں جا کے اندر بیٹھ جائیں اب انسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اس کا مطلب گائیڈ کر کے لے کر گئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا جائے اب کتنے ہیں سات انسار ہیں اور دو مہاجرین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ only اور اس موقع پہ آپ سوچیں کہ اگر خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں اور وہ بیس پچیس بھی آ جاتے ہیں تو نو میچ رائٹ اور باقی دوسری طرف تو لوگ اتنی کیوس مچ چکی ہے کہ وہ تو ادھر کو بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ سپلٹ ہو گیا نا وہ تو ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ان کو یہاں کا تھوڑی اتنا پتہ ہے یہ آپ یہ کیمپ سے اوپر کو بھاگ گئے ہیں اہت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے نیچے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلنگ آواز سے پکارا اللہ کے بندوں میری طرف آو لیکن اس آواز کو پہلے سن لیا اور ان کے دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابر توڑ حملے شروع کر دیا ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں ان کا موٹف کیا تھا مقصد کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے تو یہ دین ختم ہو جائے گا تو ان کو ختم کر دو اور اس سے پہلے کہ پیچھے سے ان کے صحابہ آئیں تو ہم کام تمام کر دیں اچھا اب اس کے اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ خطرناک وقت تھا کہ پوری سیرت میں اگر آپ دیکھیں نا اس سے زیادہ خطرناک وقت اور اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان کو خطرہ تھا نا اس سے زیادہ کوئی وقت نہیں تھا پوری سیرت میں اسی لئے عزت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کے لئے سب سے سخت دن کون سا تھا کیا اہد کا دن کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ ایک مشکل میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تائف کا دن کیوں آپ کیا سوچتے ہیں کہ تائف کا دن کیوں ہاں وہ بھی تھا اور وہ بھی تھا کوئی اسلام نہیں قبل کیا تھا سبھی آپ کے لئے سبھی دیکھیں جو رسوائی بیزتی اور اس کا وہ تھا نا وہ جو تائف میں تھا وہ جو زخم اندر لگتا ہے نا دل پہ وہ جسمانی زخموں سے زیادہ غائل کر دیتا انسان اور جیسے وہ پتھر مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے وہ فیزیکلی مارنا نہیں چاہ رہے تھے وہ فیزیکلی نہیں مار رہے تھے ورنہ فیزیکلی مارنا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا لیکن وہ جو اس وقت کی جو یعنی سائیکلوجیکل وہ تھا نا وہ اس سے بہت زیادہ تھا مگر اس وقت جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا اس موقع پر آپ نے فرمایا اب یہ بھی کہا جاتے ہیں دیکھیں یہ all these incidents جو ہیں نا جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ scattered ہیں سیرت کے اندر یہاں پہ کچھ اس طرح سے دینے میں ہر ایک کسی سے روایت ہے کسی سے روایت ہے تو وہ ایک جگہ اس طرح دی گئی ہے اب کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت جب بھاگ رہے ہیں اس طرف جانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں اور پیچھے وہ ہیں انسار نو لوگ یہ پیچھے ہیں اور وہ ان سے فائٹ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچیں اور وہ سیفلی اوپر چلے جائیں تو اس وقت موقع پر آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو ان کو مجھ سے دفع کرے اور ان کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے جنت ہے یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا میرا رفیق ہوگا اس پر ایک انساری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھلکیلہ اور لڑتے لڑتے شہید ہوگا کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ نے یہ جو دو مہاجرین تھے ان کے نام کیا ہیں ایک طلحہ اور ایک سعاد بن ابی وقعہ رضی اللہ عنہ یہ دو تھے تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں ان سے لڑتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں انساری کو کہا کہ تم جاؤ کیونکہ یہ دو تھے یہ بیسٹ تیر انداز تھے حضرت طلحہ بھی اور سعاد بن ابی وقعہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ان کو ابھی سنبھال کے رکھا جائے یا نہیں اس کے بعد مشرقین نے پھر حملہ کیا اور برکل قریب آگئے اس کا مطلب دیور اوے وہ ان کو روک رہے ہیں اور اب یہ مشرقین قریب آگئے آپ نے پھر یہی فرمایا اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلہ اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے یہاں تک کہ ساتوں انساری شہید ہو گئے اب سوچیں کتنا ڈینجرس ٹائم ہے اللہ اکبر تو اب کیا ہوتا ہے جب ساتویں انساری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قریشی مہاجر باقی بچے ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعید بن عبی وقاس بوت فرم اشرا مبشرا حضرت الہا کو جانتے ہیں آپ کون ہیں نہیں پتا کون ہے حضرت الہا کا نام سنے کون ہے یہ حضرت امی سلیم کے شوہر جن کے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میرا مہر یہ ہوگا کہ آپ اسلام لے آئیں اور سعید بن عبی وقاس جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف سے مامو ایک طرح سے رشتے میں بھی لگتے تھے اور دونوں بہت ماہر تھے اپنے جنگ میں حضرت الہا جو تھے وہ تو ویسے بھی جنگ میں بہت بہادر تھے اب جو کافر ہیں وہ ایسے تھے کہ بھوکے بھیڑیے کی طرح جیسے کہ نا they wanted to end up all this thing کہ اب this is the time اب اس وقت ہم نے کر دیا تو کام ہو گیا ورنہ پیچھے سے نہ ان کو کوئی help مل جائے یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جھانکے دیکھتے تھے وہاں تک پہنچ گئے تھے باہر جھانک جھانکے دیکھتے تھے کہ کوئی آ رہا ہو تو اس کو مدد کے لے کہیں تو حضرت الہا فرماتے تھے میرے ماباپ آپ پہ قربانو یا رسول اللہ آپ باہر نہ جھانکے ہیں میرا سینہ آپ کے سینے کی جگہ ہے کہ میں اپنے سینے پہ لوں گا اور حضرت سعید بھی تیر چلا رہے تھے چنانچہ آپ مشرقین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا یعنی بالکل فوکس ان کے اوپر یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا روبائی دانت چوٹ گیا یہ جو چار دانت ہیں ان میں سے رائٹ سائیڈ کا دانت جو ہے وہ شہید ہو گیا جس سے نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا خود جو ہلمٹ تھا وہ سر پر ٹوٹ گئی خود اس کو کہتے ہیں ہلمٹ کو جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی آنکھ کے نیچے کی یہ جو ابری بھی ہڈی ہوتی ہے نا آنکھ کے نیچے کی یہ ہڈی اس پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی دو کڑیاں اندر جو لنکس ہوتے ہیں اس کے جو ہلمٹ کی ہوتے ہیں وہ اندر چلے گا اور کندے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس روتی رہی البتہ آپ نے ڈبل زیرہ پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی کہ اس نے مارا لیکن وہ کٹ نہیں سکی ابھی اس کے پر اور ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے چنانچہ حضرت سعید بن بقاس نے اس قدر تیر چلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کی تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا چلاو تم پر میرے ماں باپ فداو اچھا یہ ایک کلمہ ہے فداقابی و امی یہ ایک وہ کلمہ جو صحابہ گرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے تو ایسے نہیں مخاطب ہوتے تھے وہ ایسے مخاطب ہوتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان وہ اس طرح مخاطب ہوا کرتے تھے تو یہ فرسٹ اونلی صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت سعید اپنے پوری لائف اس کے اوپر یعنی فخر کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ فرمایا تو یہ جو لگنے کی بات ہے کوریشی یعنی مہاجرین کوریشی سے مطلب مہاجر کہاں سے ہے کوریش سے ہی آیا اور تلہہ بن عبیداللہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے برابر لڑی اکیلے نے اکیلے ہاتھ طرف سے فائلٹ کر رہے تھے یہاں تک کہ انہیں پینتیس یا تھرٹی نائن زخم آئے اپنے ہاتھ پر تیر تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شہل ہو گئیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس زیرہ بھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور تلوار بھی ان کے پاس تھی اور جب مقابلہ کر رہے تھے تو کسی نے کافر نے جب تلوار چلائی تو اس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو جب انگلیاں کٹی تو ایک دام انسان کی آواز نکلتی ایسے ہوتا ہے نا وہ آواز جب آئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے ہیں تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہے تھے کہ اس وقت ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ لوگوں کے سامنے تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اس وقت اس مشکل ترین گھڑی میں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اللہ نے کیا ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اپنے نبی کو نہیں اس مشکل ترین گھڑی میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام اترے اور آپ کی طرف سے سخت لڑائی کی اب یہ ہے کہ اسی بات کو حضرت سعید بن ابی وقاس فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے روشن چہرے والے اور سفید لباس والے دو آدمی دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور لڑ رہی تھے اور میں نے آج سے نہ پہلے کبھی ان کو دیکھا نہ اس کے بعد کبھی ان کو دیکھا تو یہ ظاہر ہے کہ فرشتے تھے مگر پھر بھی آپ کیا سوچ سکتے ہیں فرشتوں سے بچ کے کوئی تیر یا کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے نہیں ہو سکتا نا پھر کیسے پہنچ گئی اس کو ہم کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھا ہوا تھا ورنہ فرشتے وہ تو اس کا ایک پاری ماریں گے تو یہ اندھے ہو جائیں ہجرت کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسے وہ اندھے ہو گئے تھے ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آیا تھا لیکن اللہ کا اذن یہی تھا تاکہ امت جو ہے کبھی یہ نہ کہے ان کے ساتھ تو فرشتے ہوتے تھے جی انہوں نے تو ایسے کر لیا ہمارا کیا ہے نہیں دیکھو تمہارے نبی نے بھی زخم کھائے دیکھو تمہارے نبی نے بھی اس راستے میں قربانیاں دی دیکھو ان کا بھی خون بہا ہے اور اس ٹائم پہ جیسے یہاں پہ ہے کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آگئے اور انہیں نے بھی جم کر دفاع کیا اب ایسے ٹائم کے اوپر مسلمانوں کو پتا چلا اور وہ بھی پلٹ آئے بہت سارے صحابہ کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے قطادہ بن نعمان وہ روایت کرتے ہیں کہ اہد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمان دی اور میں نے اس کو اتنا استعمال کیا کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہی کہ یوز ہو سکے یوزلیس ہو گئی اتنے تیر چلائے اور قطادہ کہتے ہیں کہ جب تیر مسلسل آنے لگے تو میں نے فیصلہ کیا میں اپنا جسم آگے کر دوں گا اچھا اگر آپ اپنا سوچیں کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں یہ ہمارا ایک ریاکشن ہوتا ہے ریفلیکس ہوتا ہے انسان کا لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ تیر آرہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آپ سمجھا رہی تھی کہ کس طرح روکا جائے کیونکہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی تو کیسے روکا جائے تو میں اپنا جسم آگے کر دیتا تھا سبحان اللہ تو کہتے ہیں کہ جب ہر طرف سے تیر آرہے تھے اور میں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا دی تھا اپنے جسم کو کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہاں سے تیر آ رہا جس طرف سے اڑتا وہ تیر آتا تھا میں اس طرف اپنا جسم کر لیتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہ پہنچے حتیٰ کہ میں نے ایک تیر دیکھا جس کو روکنے کے لیے صرف یہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنا چہرہ آگے کرتا ہوں اور کہتے ہیں کہ وہ تیر آیا اور میں نے اپنا چہرہ آگے کر دیا تو وہ تیر میری آنکھ میں چلا گیا اللہ اکبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ نے فرمایا اے اللہ کتادہ نے تیرے رسول کی حفاظت میں اپنے چہرے کو آگے کر دیا تو اس کی آنکھ کو اچھا کر دے اور اس کی روشنی کو زیادہ کر دے اور یہ دعا کر کے آپ نے تیر کو آنکھ سے نکالا اور کتادہ فرماتے ہیں کہ فوراں ہی اسی وقت میری آنکھ صحیح ہو گئی اور اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ کی روشنی سے بھی زیادہ ہو گئی سبحان اللہ اور یہ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو بعض روایات میں آتا ہے ایک دفعہ ہوئے بعض میں آتا ہے دو دفعہ تین دفعہ اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں تیر آکے لگا بعض جگہ پہ آتا ہے کہ دو تیر لگے بعض جگہ پہ آتا ہے ایک تیر تھا اور ایک ایسے لگا کہ یہ ہیلمٹ کی کڑیاں ایک گال میں تیر لگاوا تھا اور ایک وہ جو ہیلمٹ پہنا ہوئے اس کی کڑی اندر چلی گئی اور تلوار بھی ایک نے ماری تھی تو یہ دو تین انسیڈنس آتے ہیں لیکن یہ نہیں ہم بتا سکتے ہیں کس وقت کیا ہوا یہاں پہ تو تینوں بعد ایک جگہ ہی کرنی ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے عطبہ بن ابی وقاس کس کے بھائی ہوں گے سعادہ بن ابی وقاس کا بھائی حملہ کر رہا ہے اللہ اکبر ایک باپ کے دو بیٹے ایک ڈیفینڈ کر رہا ہے اور ایک حملہ کرنے والا اور اس نے ایک تیر پھینکا تھا جس جو آپ کے چہرے پر لگا تھا اور اس سے ہونٹ مبارک زخمی ہوا تھا اور دوسرا اس نے جو تیر پھینکا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود جو ہلمٹ تھا اس کی جو کڑیاں تھی وہ اندر گال مبارک میں پیوست ہو گئی اور یہ بہت سخت زخم تھا اور تیسرا جو زخم یہاں پہ آیا ہے وہ عبداللہ بن قیمیہ جو تھا اس کی طرف سے آیا تلوار کا وار ہوا تھا اور یہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار کی زد میں تھے مگر حضرت تلہا آگے آگے اور جب وہ آگے آئے تو تھوڑا زور تو ٹوٹا اس کا جو جو اس نے حملہ کیا تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں یہ جیسے آتا ہے نا کہ اس ضرب کی تکلیف آپ کو ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی حالانکہ آپ نے زہرہ پہنی ہوئی تھی تو اس نے جو حملہ کیا اب انہوں نے روکتے روکتے رہ گئے لیکن وہ سوچے کہاں تک پہنچ گئے تھے اتنے قریب پہنچ گئے تھے اور ڈیریکٹ تلوار کا تو حملہ ایسے ہی ہو سکتا نا تیر تو دور سے بھی لوگ برسا سکتے لیکن تلوار کا حملہ اتنا ہو گیا تھا کہ اتنی قریب پہنچ گئے تھے یہ وہ موقع تھا یہاں پہ شاید اس کا ذکر نہیں ہے یہ وہ موقع تھا جس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے معاف کرے گا جو اپنے نبی کے ساتھ ایسے کرتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کرے اللہ ایسی قوم کو کیسے معاف کرے گا اس پہ پھر سورہ علی عمران کی آیات اتری تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا لَيْسَ لَكَ مِنْ عَمْرِ شَيْعَا اے نبی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہنے کا کہ اللہ کس کو معاف کرے گا اور کس کو نہیں اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے ساتھ ایسے کرتی ہے یہ صرف الفاظ نکلے تھے اللہ تعالی نے فرمایا آپ کی یہ نہیں ہے کیا آپ اس کو کہیں گے ایک اچھا کوئی بلد آپ کے لئے اپروپریٹ نہیں ہے یہ ایک ورڈ میں کہہ سکتے ہیں آپ کے لئے اپروپریٹ نہیں ہے کہ آپ یہ اپنے موں سے بولیں اللہ جس کو چاہے معاف کرے اللہ جس کو چاہے ہدایت دیں آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہم سمجھے میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے اور جس کو چاہیں گے بخش والیں گے اور جس کو چاہیں گے چھوڑ دیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا ایسے نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے عبد عبد ہی ہے اور رب ربی ہے عبد کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے وہ عبد ہی رہے گا عبد ہی ہے اور رب ربی رہے گا چاہے وہ پہلے آسمان پہ نزول فرما لیں وہ ربی ہے اللہ کی شان بہت بلند ہے اس کے سامنے ایسے نہیں کہ جو مرضی جو مرضی قرار ہے اس لے کوئی لادلہ ہے اس لے کوئی رسول ہے نہیں اس کے بعد ہمیں کتنا کیئرفل ہونا جائے ہم کہتے ہیں اس کو تو کبھی ہدایت نہیں ملنی اس کو تو فلانے کوئی ایسے نہیں ہونا اور اتنی بڑی بڑی باتیں استغفراللہ جب لوگوں کے موزے سنتی ہونا تو میں سوچیں ان کو انہوں نے اللہ کے قدر ہی نہیں پہچانی اللہ تجھے نہیں پتا کہ ہم اس حال میں اللہ تو کیا اس طرح کی باتیں کیسے آپ کر سکتے کیسے آپ موزے نکال سکتے اللہ نے اپنے نبی کی بات کے اوپر حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی اللہ نے اپنی this is a fact right کہ ان کو کیسے ہدایت ایک انسان کے موزے اگدم بات نکلتی کیسے ان کو ہدایت ملے کہ اپنے نبی کے ساتھ ایسے کر جو نبی ان کو آگ سے بچانے کے لیے یہاں پہ پڑھا یہ اس کو زخمی کرتے یہ اس کی جان کے در پہ آئے اللہ تعالیٰ نے فوراں بتا دیا تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بات بدلی اور فرمایا اس کے بعد دیکھو کیسے میرے نبی آجز تھے فرمایا اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے ان کو نہیں پتا یہ جانتے نہیں ہیں اللہ میری قوم کو معاف کر دے اور اللہ نے معاف کیا پھر کہ ابو سفیان خالد بن ولید ہند مسلمان ہو گئے اللہ نے معاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے دیکھتے ہیں تھوڑی سی یہ بات بھی اور بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی وہ کیسے پھیلی آگے وہ بھی انشاءاللہ آئے گا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آگے پیچھے کچھ واقعات ہیں سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں آپ دیکھیں مسلمان واپس آ رہے ہیں اور انہوں تھوڑا پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہیں تو وہ اس طرف دوڑے میں آئے ہیں اور ان میں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ واقعہ باد کا ہے چلیں ہم باد کا ہی دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں بھاگے ہوئے آئے وہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک آدمی تھا اس کا یہ عبداللہ بن قیمیہ اس نے حضرت مصب بن عمیر کو شہید کر دیا اور حضرت مصب بن عمیر تھوڑا سا پیچھے جا کے سوچیں مصب بن عمیر کون تھے جی شکل ملتی تھی اور جو مدینہ میں آپ نے پہلے ان کو سب سے پہلے بھیجا تھا نا کیوں بھیج دیا تھا پتا ہے آپ کو یہ وہ تھے جن کے والد بہت مالدار تھے اور یہ وہ تھے جو مہنگی ترین خوشبو لگاتے تھے ایمپورٹڈ ایمپورٹڈ لباس پہنتے تھے اور لوگوں میں مشہور تھا کہ دیکھو اس کی ماں نے تو اس کو بگاڑ دیا ہے اتنے لاد میں کہ اتنا پیسہ اس کے پر دیکھو یہ بتا ہے جہاں سے گزر جاتے تھے ان کی خوشبو سے لوگ پہچانتے تھے یہ مصحب بن عمر گزریا اور پھر جب یہ اسلام لائے تو انہی ماں باپ نے بھوکا پیاسا رکھا اور ان کو چین کر دیا اور یہ وہاں سے جب بھاگے تھے تو اب ان کے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجاتا بہت انٹیلیجنٹ بھی تھے تو سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے کتنے بڑے ایک پلر بتانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور مصحب بن عمر جن کا ہر انصار کے قبیلے میں کچھ لوگ ضرور تھے جو ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تھے ان کا کتنا بڑا کام تھا سب سے پہلے قرآن کو یہاں پہ سکھانے والے یہ تھے اور ان کو جب شہید کیا گیا سے شکل میں ہاں جی یہ ابھی بات آ رہی ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ جو عبداللہ بن قیمیہ تھا اس نے سمجھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تو اس نے کہا لوگوں کو اونچی آواز میں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا یہ آواز اب آپ سوچیں کہ پہنچی ہے سب کو کافروں کو بھی پہنچ گئی مسلمان بھی وہاں پہ ہوں گے ان کو پہنچی اب جب مسلمانوں کو پہنچی تو ان کے تو بلکل ہی حوصلے ختم ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ جینا کیا جینا ہے کچھ نے تو کہا تلواریں اٹھائیں جہاں پہ وہ جس مشن کے پیچھے گئے ہیں ہم بھی وہاں پہ جا کے ہم بھی ختم ہو جائیں آپ کیا زندگی رہ گئے کچھ نے تلواریں پھینک دی انہوں نے کہا ہم تو بس ہیوں پہ بیٹھ گئے ہم نے کیا رہنا ہے اب تو سب ختم ہو گیا اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں لیکن پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جب یہ افواہ پھیل گئی تو ایک بہت پوزیٹیف بھی بات ہوئی اس کی وجہ سے کافر کامیشن کافروں کا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا اب جب یہ واپس پلٹ کیا ہیں اتی سٹرینڈ تو ان کے اندر نہیں تھی لیکن اب ان کو یہ لگا کہ ہم نے ختم کر دیا تو ہمارا کام تو ہو گیا لیٹس گو بیک تو اب سمجھ لیں کہ ایک مسلمانوں کی فیور میں بھی یہ بات ہو گئی دوسری طرف صحابہ کرام کا بالکل مرائل داؤن ہو گیا اور بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کے ہو سکتا ہے کہ کہیں زندہ ہوں اس وقت سب سے پہلے قاب بن مالک نے قاب بن مالک یاد ہے آپ کو کون ہے قاب نے بڑا لمبا قصہ پڑا تھا سورہ توبہ میں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی قاب بن مالک جب تبوک میں نہیں گئے تھے اور پھر ہوئے انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے پہچانا ہیلمٹ تھا نا آنکھوں سے پہچانا اور انہوں نے چلا کے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں اس وقت پھر سارے بھاگئے ہیں اور ان میں پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں اور ابو بیدہ بن جرہ بھی ہیں اور یادتا ہے کہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جب میں پہاڑ پہ چڑھا ہوں تو میں نے دیکھا کوئی میرے سے بھی آگیا کہ بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے اور یہ خوشی کے اندر جا رہا ہے اور وہ ان سے آگیا کہ تو میں نے دیکھا وہ ابو بیدہ بن جرہ ہے تو کہتے ہیں ابو بکر نے جب وہاں پہ پہنچے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں لیکن ابو بیدہ نے اسرار کر کے خود کڑی نکال دیں اب کیا ہوا تھا کہ جب پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بلیڈ ہو رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق چاہتے تھے کہ میں یہ نکال دوں اور ابو بیدہ بن جرہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ نکال دوں اور اتنا اسرار کیا اور آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کتنے رکھے کل قلب تھے نا تو انہوں نے کہا اچھا تم کر لو اب اگر ہاتھ سے نکال دیں اب سوچیں ایک چیز خوبی رہی ہے اندر تیر اندر گیا یا خود کی کڑی اندر گئی ہے اب اس کو ہاتھ سے نکالنا پوسیبل ہی نہیں تھا انہوں نے اپنا دانت رکھا دانت میں دبایا اور کھینچا جس سے ان کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور پھر دوسری طرف آئے دوسرے گال کی طرف پھر نکالنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں اب میری باری ہے فرمایا نہیں میں نے پہلی بھی نکالی وہ بھی میں نکالوں گا اور اتنا اسرار کیا اور پھر ابو بکر صدیق مان گئے تو انہوں نے پھر اسی طرح دانت میں دبایا اور نکالی تو اس سے دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا تو کہتے ہیں ساری زندگی جب وہ اپنے اس طرح دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ میرے دانت شہید ہوئے میرے نبی کی حفاظت میں ان کی یہ خود کی کڑیاں نکال لیں میرے دانت شہید ہوئے تو ان کو یہ بہت پیارا لگتا تھا کہ میرے دانت دیکھوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی اور دوسرا دانت بھی گر گیا اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبیداللہ کو سنبھالا وہ زخمی تھے اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ مصب بن عمیر عمر بن خطاب علی بن عبی طالب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے ادھر مشرقین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے مگر مسلمانوں نے بھی نادرہ روزگار بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا کوئی لڑ بھیر رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا جھنڈہ حضرت مصب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا اب جھنڈہ جو تھا اس کی جو دی گئی تھی ذمہ داری حضرت مصب بن عمیر کو تھی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھنڈہ ان کے پاس تھا اور جھنڈہ بردار کو وہ لوگ سپیشلی ٹارگٹ کرتے تھے کیوں؟ اگر جھنڈہ گر جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کا موریل بلکل ڈاؤن ہو جائے گا پوری فوج کا تو وہ سب سے پہلے چاہتے تھے کہ جھنڈہ بردار کو نیچے کریں اور اس کے لیے وہ عزت مصب بن عمیر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مشرقی نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کے ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈہ بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا داہنے ہاتھ پر تلوار ماری یہ کٹ گیا بازو تو دوسرے پہ پکڑ لیا مشرقین نے اسے بھی کٹ دیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اس کو سینے اور گردن کے ساتھ لگا دیا سبحان اللہ کہ جھنڈہ نہ گرنے پائے دونوں بازو نہیں ہیں کتنی بہادری کی بات ہے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے ان کا قاتل میں نے جیسے آپ کو بتایا عبداللہ بن قیمیہ تھا چونکہ حضرت مصب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشکل تھے اس لیے اس نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا چونکہ اس نے واپس پلٹ کر چیتے ہوئے کہا محفت قتل کر دیئے گئے یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرقین کا دباؤ کام ہو گیا آپ سمجھا ہی نا کیوں کام ہوا کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور یہ ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گی اس میں یہ بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ لوگوں کو کئی ملے سیرت کے سچے موٹی سیرت کے سچے موٹی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا تھا تو ان کے پاس کھانا لایا گیا تو وہ حضرت مصب بن عمیر کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے وہ احد میں شہید کر دیئے گئے تھے اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ افضل اور برطر تھے انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا تھا وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا جہاں تک مجھے یاد انہوں نے مزید کہا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے وہ بھی مجھ سے افضل تھے پھر جیسا کہ دیکھ رہے ہو ہمارے لئے اب دنیا کی آسائشیں وسیع کر دی گئے اس وسط کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہیں ہمیں ہماری نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور کھانا اپنی جگہ پڑا رہ گیا یہ بخاری میں کتاب الجنائز کی یہ روایت ہے جی تو یعنی وہ کہتے تھے بعد کی بات ہے جب فتوحات ہو گئی جب ہر ایک کو بہت کچھ مل گیا تو وہ کہتے تھے کہ ان کو دنیا کا کوئی حصہ نہیں ملا کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا صرف تکلیفیں دیکھی نا یہاں پہ تو انہوں نے لکھا عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا تو ایک اور جگہ پہ ایک اور صحابی کا بھی نام آتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے لیے بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی اسی طرح کی بات کی تھی خباب بن عرط نے ان کو بھی لمبی عمر ملی تھی گورنر بھی بنے تھے تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے فرمانے لگے ہم سب نے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ سے ثواب کی امید ہے اور ہمارا عجر اللہ پہ ہے مگر پھر اس کے بعد ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چھوڑ کے چلے گا اور ان کو دنیا کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا اور ان کا پورا پورا عجر آخرت میں ہے کیسے وہ دیکھتے تھے تو ان کی سوچ دیکھو کیسے اور ان میں سے ایک مصاب بن عمر ہے انہیں عہد میں شہید کیا گیا اور ان کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا کہ اگر اوپر سے ان کو دھانکا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے اور پیر دھانکے جاتے تو اوپر کا جسم ننگا جاتا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آج اتنی آسائشوں میں ہیں اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا ہم نے تو اپنا کچھ حصہ دنیا میں لے لیا پتہ نہیں آخرت میں ہمارے لئے کچھ ہو کے نہیں ان کا سارا کا سارا عجر آخرت میں کیونکہ انہوں نے کچھ دنیا میں نہیں دیکھا اسلام کا حروج تو ان کے زمانے میں آیا ہی نہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا تو یہ تھے موسیب بن عمر جی لگر موسیب بن عمر کی شکل ملتی تھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں بھی ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا ہو تو اس نے کہہ دیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا حال اب یہ تو اس طرف کی سٹوری ہے نا وہ جو اوپر کی میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ کیمپ کی طرف کی یہ سٹوری تھی ساری اب لیٹس سی کے دوسری طرف کیا ہو رہا تھا جس طرف لوگ مالے غنیمت جمع کر رہے تھے جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کاروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بدنظمی کا شکار ہو گیا اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کیا اور مدینہ جا پہنچے بعض اوہد کی گھٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہو گئے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روک کیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے آپ کے دفاع میں لگ گئے یعنی اب آپ سوچیں نا کہ ایک اس وقت کوئی سوچنے کا وہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی پلان کرے کوئی سوچیں کہ کیا ہونا ہے اس وقت بس جدھر جس کا موہ تھا کیونکہ سوچیں جب کیا آس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان بعد میں ہوش آتا ہے اپنے بچے کا بھی بعد میں ہوش آتا ہے کہ وہ بچے کو بھی دیکھنا تھا خدا نہ ہاستا کہیں آگ لگ جائے خدا نہ ہاستا کوئی اگدم تو اچانک انسان کا مائنڈ کام نہیں کرتا یہی حال صحابہ کرام کا ہوا کہ اس وقت ان کو نہیں یہ ریالائز ہوا کہ ہم کس طرف کو بھاگے یا کیا کریں اس وقت وہ فوراں جس طرف جس کا موہ تھا وہ اس طرف بھاگنے لگا جیسا کہ گزر چکا اکثر مسلمان نرگے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بھیڑتے رہے لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا اس لئے ان کی صفوں میں انتشار اور بدنظمی غالب رہی پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی اب اس کے اندر بھی کیا ہوا یہ جو دیکھیں یہ جو پہلی صف ہے یہ پلٹی تو یعنی یہاں سے آپ کو بتاتی ہوں یہ والے جو ہیں اب ظاہر ہے یہ یہاں سے حملہ ہو رہا ہے اب یہ جو پلٹے اور یہ یہاں سے آ رہے ہیں مسلمان مسلمانوں کے ساتھ ہی آپس میں گتہم گتہ بھی ہوگا اور یہ بھی نہیں کئی جگہ پتا چلا کہ کون کس کو مار رہا ہے اس ایکسیڈنٹ میں مسلمانوں کے ہاتھ بھی کئی مسلمان شہید ہو گئے اور ان کے اندر آگے پھر بات آتی ہے حضرت حضیفہ کے والد کی اس سے پہلے یہ ایک روایت آتی ہے آپ کو بتا دوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اہد کے میدان میں لڑی جانے والی جنگ کے شروع میں مشرک شکست کھا گئے تھے پھر جب خالد بن ولید کے پیچھے سے حملہ کرنے کی وجہ سے بھگدر مچی تو ابلیس پر اللہ کی لانتو اس دوران اس نے دھوکہ دینے کے لیے آواز لگائی اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ یعنی پیچھے سے تمہارے آ رہے ہیں اس پر وہ مسلمان جو آگے تھے جو وہاں تھے وہ اپنے پیچھے والوں پر پل پڑ اور حضرت عزیفہ نے جو دیکھا تو ان کے والد حضرت یمان پیچھے والوں میں سے تھے مسلمان ان کو مار رہے تھے اور حضرت عزیفہ شور ڈالنے لگے ہوئے تھے یہ میرا باپ ہے یہ میرا باپ ہے لیکن اللہ کی قسم مسلمانوں نے نا چھوڑا اور غلطی سے ان کو شہید کر دیا اب اس میں کیا ہوا تھا سبحان اللہ دیکھو کس طرح سے کسی کی شہادت لکھی ہوئی تھی یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ آتا ہے یہ حضرت عزیفہ کے جو والد تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکزمٹ کیا تھا وہ اتنے بوڑے ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نہیں آپ مدینہ میں ہی رہے اور یہ اور ایک اور بزرگ مدینہ میں ہی تھے آپ کو ان کا یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بدر میں کافروں نے حضرت عزیفہ کو حضرت عزیفہ کا پتہ ہے کون ہے کون ہے حضرت عزیفہ صاحب السر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان وہ صحابی جن کو منافقین کے نام پتا تھے تو حضرت عزیفہ کے یہ جو والد ہیں یہ اور حضرت عزیفہ یہ لوگ بلونگ نہیں کرتے تھے انسار کو یہ ان کے والد کسی اور جگہ سے آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ بسے تھے اب انسار کے ساتھ ہی تھے تو رہتے رہتے یمانی کہلانے لگے تو یہ ان کو بدر میں قریش نے پکڑ لیا تھا باپ بیٹے کو اور ان کو پتا تھا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ لڑو گے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لڑیں گے انہوں نے کہا نہیں اگر تم ہم سے وعدہ کرتے ہو کہ تم نہیں لڑو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا جب وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے ان کو واپس بھیج دیا تھا مدینہ یہ وہ دو صحابہ ہے کہ جنہوں نے بدر میں شرکت بھی نہیں کی پھر بھی بدر والوں کا درجہ ان کو مل گیا کیونکہ آپ نے خود ان کو واپس بھیجا تھا تو اب یہ نہ بیٹھے میں ہیں ہم آپ مدینہ میں اب انہوں نے اور ان کے ساتھی نے سوچا کہ ہم ہماری کتنی زندگی رہ گئی ہوگی کیوں نہ ہم جا کے لڑی لیں تو یہ لوگ جب آئے تو یہ اس ٹائم پہ پہ پہنچے جس ٹائم پہ یہ ساری کیاوس مچی بھی باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حضرت یمان جن کا نام ہے حسیل ابن جابر یہ حضرت عزیفہ کے باپ ہیں اور ان کو یہاں پہ یمان کیونکہ عزیفہ بن یمان ہے نا یمان ان کے نام سے مشہور تھے تو اس کیاوس کے اندر مسلمانوں کی تلواریں ان کے اوپر چل گئیں حضرت عزیفہ چیخ رہے ہیں کہ میرے باپ ہے میرے باپ ہے اس ٹائم پہ کون سنے گا سوچیں اور اس وقت حضرت عزیفہ نے پھر یہی کہا دیکھیں آگے کتنی ایک بڑی بات ہے ان کے موں سے یہ نکلنا کہ کہ انہوں نے کہا حضرت عزیفہ نے یاغفر اللہ لکم اے مسلمان اللہ تمہیں معاف کریں یہ نہیں کہ ہائے میرے باپ کو مار دیا تم لوگوں نے یہ کیا اور حضرت عروب بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عزیفہ بن یمان زندگی بھار ان لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے اور یہ بھی ابن حشام میں اور ایک اور تاریخ تبری میں آتا ہے کہ حضرت عزیفہ کے الفاظ تھے اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں بعد میں ان مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو ان کو پہچانا ہی نہیں تھا اور وہ سچی تھے واقعی لیکن حضرت عزیفہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیت دینے کا ارادہ کیا سو اونٹ کے ایک یعنی ایک مسلم سٹیٹ کی طرف سے ان کو دیت دینے کے لئے سو اونٹ کا کہا تو انہوں نے پودیت بھی ساری کی ساری مسلمانوں پہ صدقہ کر دی کتنی بڑی بات ہے باپ کے لئے یہاں تک کہ حضرت حسیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیئے گئے اس کے بعد مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا اور ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہے گئے حتیٰ کہ کتنوں نے لڑائی چھوڑ دی جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آگیا اور انہوں نے کہا اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی اسی پر جان دے ہو اور اس کے بارے میں ایک صحابی کہاتا ہے کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شہید کر دیا گیا ہے تو ان کا جوش اور زیادہ ہو گیا اور انہوں نے یہ تھے حضرت انس بن مالک کے چچہ انس بن نظر وہ یہ بدر کی جنگ میں نہیں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے اس وقت کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنگ عباد نہیں ہوئی تھی تو کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کے پہلی جنگ لڑنے سے غیر حاضر رہا بگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کے جنگ کروں گا اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے جنگ کرتا ہوں اور جب اس وقت پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شہید ہو گئے ہیں صحابہ کرام کے پاس سے گزرے ان سے کہا کہ تم لڑتے کیوں نہیں ہو ان نے کہا اب کیا لڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر محمد پر موت آ گئی ہے تو محمد کے رب پر موت نہیں آئی اور اب تم اس زندگی کا کیا کرو گے اب جی کے بھی کیا کرنا تو اٹھو اور لڑو تو اور پھر فرماتے ہیں آگے بڑھے اور ان کی ملاقات حضرت سعید بن معاذ سے ہوئی سعید بن معاذ اور یہ بہت کلوس فرنڈز تھے تو سعید بن معاذ سے ہوئی تو ان سے کہنے لگے سعید کہاں جا رہے ہیں مجھے تو اوہد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے پھر فرماتے ہیں کہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور فرماتے ہیں اے اللہ ان مسلمانوں نے آج جو گلتی کی ہے جو کچھ بھی کی ہے اس پہ میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں اور مشرکوں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس سے شدید کرب کا اظہار کرتا ہوں میں ان سے بھری ہو زمان کہتے ہیں آگے بڑھے اور لڑنے لگے حتیٰ کہ شہید کر دیئے گئے اور ان کی یہ حضرت انس بن مالک نہیں ہے حضرت انس بن مالک دوسرے ہیں یہ انس بن نظر ہیں ان کے چچا اور اتنی بے جگری کے ساتھ یہ لڑے ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پہ اتنے زخم تھے اتنے زخم تھے کہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جو سلامت حتیٰ کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا جب ان کو ڈھوننے کے لئے گئے تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے پہچانی نہیں جاتی اتنے زخم ہے اس کے اوپر تو ان کی بہن کو بلایا گیا ان کی بہن ربی بنت نظر انہوں نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا تھا اتنے زخم تھے کہتے ہیں اسی سے زائد زخم تھے اور یہ زخم نیزے تلوار اور تیروں کے تھے اور پھر صحابہ کرام خیال کیا کرتے تھے کہ صحیح مسلم میں یہ بات ہے کہ سورہ احضاب میں یہ آیت ان کے بارے میں اتری کہ ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسی ہیں جنہوں نے اللہ سے جس بات پہ اہد کیا سچا کیا پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے اپنے عظم اور اہد میں تبدیلی کے بارے میں سوچا تک نہیں انہوں نے وہ کہا تھا نا کہ میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں تو واقعی انہوں نے وہ کر کے دکھایا اپنا اہد پورا مسلمان انہی حالات سے دو چار تھے کہ اچانک قاب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے وے تھے آئے وے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے حضرت قاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا یہ میں ابھی آپ سے بات کر چکی ہو کیونکہ چیرہ خود سے چھپا ہوا تھا انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ تیس صحابہ کرام جمع ہو گئے مشرقین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے اور اس کوشش میں ان کے دو آدمی بھی کام آگئے یعنی وہ بھی مارے گئے اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو مخالفت کی تھی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی اب ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا ان کا کہ کافروں نے واپسی کی راہ لی لیکن مسلمانوں کو جو ایک نقصان اتنا بڑا ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا اب اس کے اندر کچھ واقعات اور بھی آتے ہیں بعض لوگوں کے انشاءاللہ یا تو نیکس ٹائم یہ واقعات دیکھ لیں گے کہ کس طرح عورتوں نے بھی آ کے جو مرہم پٹی کی تھی زخمیوں کی تو اس میں حضرت انس بیان فرماتے ہیں چھوٹے بچے تھے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ وہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے میں یعنی جیسے اوپر کر لیتے اس طرح اور کمر پر پانی کے مشکیزے لاکر زخمیوں کے موہوں میں اندیل رہی ہیں یہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن حضرت ام سلیت ہمارے لئے مشکیزے بھر بھر کے لا رہی تھی اور اللہ کے رسول جو ان کی خود کی یعنی بیویاں یہ کام سر انجام دے رہی تھی اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت زید بن ثابت وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا کہ میں سعید بن ربی کو تلاش کروں اور مجھے فرمایا اگر سعید کو دیکھ لو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے رسول تمہاری خیریت معلوم کر رہے کہ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں شہدہ کے درمیان چلتا چلتا ان تک پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے انہیں نیزے تلوار اور تیر کے ستر سے زیادہ زخم لگے میں نے ان سے کہا اے سعید اللہ کے رسول آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کی خیریت معلوم کر رہے ہیں آپ بتائیں آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنے پیارے ساتھی کیسے خیریت معلوم کی حضرت سعید نے جواب میں کہا اللہ کے رسول پر اور آپ پر بھی سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں اے اللہ کے رسول مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے میری قوم انسار کو میرا یہ پیغام دے دی نا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی جنبش کرتی رہی اور دشمن اللہ کے رسول تک پہنچ گیا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگی یعنی تمہاری آنکھ اگر زندہ رہی یعنی حرکت کرتی رہی اور اللہ کے صحابی کہوں گی اسیرم کا واقعہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں عمر بن عقیش بھی ان کو کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوئے اسلام نہیں لے کر آئے تھے بدر کے بعد بھی اسلام نہیں میں نے آپ بتایا تھا نا یعنی سب اسلام لے آئے تھے لیکن چند ایک کوئی کوئی بندہ ایسا رہ گیا تھا جو ابھی تک مشرق تھا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ عمر بن عقیش جاہلی دور میں دی ہوئی رکوم کا سود کھاتا تھا اسے کئی بار اسلام کی دعوت دی گئی مگر اس کو گوارہ نہیں تھا کہ وہ اپنا سود لیے بغیر مسلمان ہو جائے لہذا وہ انکار کرتا رہا پھر اہد کے اب اس نے سوچا کہ اچھا اس کا مطلب یہ دین اتنا وہ ہے کہ ساری مسلمان ہو چکے اور میں ہی رہ گیا ہوں تو اس نے جنگی ہتھیار زیبتن کیے گھوڑے پر سوار ہوا اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر میں واپس نہ آیا تو جو بھی میرا مال ہوگا وہ آپ صلی اللہ سلام کو دے دیں تو جب احد میں پہنچا تو مسلمانوں نے اس کو آتے دیکھا حیران رہے قریب آیا تو اسے پوچھا عمر تم کہا اس نے کہا میں تو مسلمان ہوگیا ہوں اور پتہ چلتا ہے کہ جب تک مسلمان نہیں ہو تو تم ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے اور آپ کے پاس کو لے جایا گیا اور آپ کے پاس جا کہ اس نے شہادہ لی اور اس کے بعد لڑائی میں شامل ہو گیا اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو بہت زخمی ہو گئے تھے اور زخمی حالت میں دوسری روایت میں آتا ہے مگر زیادہ راجع یہ ہے کہ اس کے یعنی زہر سے پہلے یہ شہید ہو گئے اور فجر کے بعد یہ اسلام لے کر آئے تو ان کے بارے میں حضرت ابو حریرہ اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کون سے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں جلے گئے یعنی فجر کے بعد اسلام لے کر آئے زہر سے پہلے شہید ہو گئے اسیرم ان کو کہا جاتا ہے اور عمر ابن اقیش یہ ان کا نام ہے تو صحابہ ابن حشام میں جب صحابہ نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے تو صحابہ کہا کرتے تھے اس نے اللہ کی آگے ایک بھی نماز ادا نہیں کی اور جنت میں چلا گیا تو کوئی ایسا مسلمان ہے جو ایک بھی نماز پڑے بغیر جنت میں چلا گیا تو پھر آپ پتا چلنا چاہیے کون ہے حضرت حنزلہ کا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ بخت چکے بہت اوپر ہو گیا اور حضرت جابر بن عبداللہ کا میں نے آپ بتایا تھا سورہ یوسف میں ان کا بھی پڑھیں گے کہ ان کے والد کو بہت زبردست واقعہ آتا ہے بہت ہی پیارا واقعہ ان کے والد کا ہے اور ان کے ساتھ دھینے تھی اور کس طرح سے ان کے والد کو جب شہید کیا کہا تو آپ صلی اللہ نے ان کے والد کے بارے میں کیا کہا تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم دیکھیں سبحانک اللہ وابی حمد کا نشد اللہ الہ الہ نستغفر ونتوب اللہ یہ سیرت کے سچے موتی امیر حمزہ کی کتاب ہے امیر حمزہ اس کے رائی یہ میرے والد صاحب نے مجھے توفے میں دیتی رائیم وطبالینا انکانت تباب رحیم صلی اللہ وطبالینا خیری خلقی محمد وعلا وصحاب اجمعین برحمت یا ارحم الرحیم آمین یا رب العالم اللہ صلی على محمد وعلا آلی محمد کما صلی على إبراہیم وعلا آلی إبراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک على محمد وعلا آلی محمد کما بارک تعالی إبراہیم وعلا اللہ صلی على محمد وعلا